السلام علیکم حواتین و حضرات امید ہے سب دو خیلیت سے ہوں گے آج ہے 22 جون سان دو ہزار تئیس سال کا سب سے لمبا دن اور اب تک کا سب سے گرم دن بہت شدید گرمی تھی آج بارکو اسلام آباد میں پروگرام تو تھا آج انٹرچینج پر جانے کا لیکن وہ کچھ بصروفیت کی وجہ سے میں ادھر نہیں جا سکا آج صرف میں یہ انڈر پاس کے پاس جو پتھر کا کام ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اوپر جاؤں گا اوپر تھوڑا سا ڈیک کے اوپر جو کام ہے وہ دیکھنے اور کارپٹنگ جو ہو رہی تھی اس کا کام وہ چیک کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں پتھر لگانے کا کام یہاں تک ہو گیا ہوا ہے کافی سلو پراغرس ہے اس کی جمعہ بزار کے ساتھ بلکل پہنچ گیا ہوں میں اور یہاں پر بھی یہ پتھر لگانے کا جاری ہے سلائٹ تو روپنے کے لیے ہمت ہے جی ان ورگرز کی اتنی شدید گرمی تھی آج 45 سے اوپر شو ہو رہا تھا فیل لائک جو ٹیمپریچر ہے کہ وہ 48 شو ہو رہا تھا تقریباً چار بجے اور بڑی ہمت ہے یہ اتنی گرمی میں ہلے پر کام کر رہی ہے یہاں پر یہ جمعہ بازار اور اس طرف کی جو آبادی ہے اس کو ملانے کے لیے یہ انڈر پاس یہاں پر بنایا گیا ہے کافی عام دور افت ہے لوگوں کی یہاں پر آنے جانے کے لیے اوپر جلتے ہیں بارہ کو بائی پاس روڑ پر ایز یویور رونک لگی بھی ہے لوگ ایوننگ باپ کر رہے ہیں اور سائٹس پر جو ہیں بلاکس وہ اس سائٹ پر لگ چکے ہیں ماشاءاللہ پول اس طرف لگ چکے ہیں لیکن یہ والی جگہ ابھی تک خالی پڑی ہے یہاں پر لائٹنگ پول جو ہیں وہ بھی انشاءال نہیں ہوئے یہاں پر یہ ابھی خالی جگہ پڑی ہے آگے دیکھتے ہیں اور کارپٹنگ کی صورتحال دیکھتے ہیں آج ماشینیں بھی نظر نہیں آرہی شاید کام کمپلیٹ ہو گیا ہو آگے چل کے دیکھتے ہیں اس طرف بھی پتھر لگانے کا کام شروع ہے نیچے پتھر لگ گئی ہیں اوپر ابھی لگنے لیکن نیچے بیس بن گئی ہوئی ہے یہ جو آخری انڈر پاس ہے اس کے اوپر آگے ہوں یہاں پر یہ کارپٹنگ اور اسفال کا کام نہیں ہوا تھا لیکن آج یہ کام بھی لگتے ہیں آج ہی ہوئے یہ وہ ماشینیں اینڈ پر کھڑی ہیں تین دن پہلے یہاں پر وزٹ کیا تھا تو ایسے پڑی بھی تھی یہاں پر جگہ یہ خالی پڑی تھی یہاں پر اسفال بغیرہ نہیں تھا تو اسفال کا کام یہاں پر ہو گیا ہے یہ دیکھ کے پاس بھی بجری بغیرہ آگئی ہے مٹی کے اوپر یہ ڈلے گی کافی دن ہو گئے ہیں یہاں پر مٹی کا کام جو تھا وہ مرائی کا ختم ہو چکا ہوا تھا تو اب اس کا انتظار تھا کافی اسفال کا کام بھی پیچھے ہو گیا اب یہ تقریباً ہے ایک سو میٹر کے قریب ٹکڑا جس کے اوپر اسفال اور کارپٹنگ کا کام شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ آگے ڈیک پر انشاءاللہ اسفال کا کام شروع ہوگا ڈیک پر جو سائیڈ والز ہیں وہ تقریباً کل پنجاب اور کیشن کیری کے آگے تک بنی بھی تھی آج وہ کافی آگے تک چلے گئی ہیں میرے خیال ہے کہ گو پاپ تک چلے گئی ہے سائیڈ والی جو وال ہے اور درمیان والی بھی یہاں سے نظر آ رہی ہے کافی آگے تک گئی بھی ہے کافی آگے تک بن چکی ہے درمیان والی بھی اور سائیڈ والی بھی درہ دھڑ بن رہی ہیں دیواریں دوستو آج کے لیے اپ ڈیٹ اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آؤں گا اور شکریہ کروں گا انٹرچینج سے لے کر یہاں تک جتنی بھی ڈیویلیمنٹ ہو چکی ہے جتنا کام ہو چکے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بارہ کو بائی پاس سے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ